بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ایسینڈنگ ٹریکس ٹاپک ہے تو اس کا جب پہلے انٹروڈکشن ہے تو اس کی انٹروڈکٹر پر اگر آپ میں یہ لگتے ہیں کہ جب سنسری نورفائیورس سپائنل کارٹ کو انٹر ہو جاتے ہیں باہر سے تو ان کو ڈیفرنٹ سائز کی لحاظ سے اور پنکشن کی لحاظ سے جو وائٹ میٹر آف دا سپائنل کارٹ ہے یا اس میں جب یہ اوپر نیچے جاتے ہیں تو اس لحاظ سے ان کو ارگانائز کیا گیا ہے اور ان کو مطلب ان کو سپاریٹ کیا گیا ہے ایک کرٹیگرائز کیا گیا اسی ہے اور ان نور بانڈلز کو کیا بولتے ہیں جب یہ اوپر ہائی سینٹر میں انفارمیشن لے جاتے ہیں تو ان کو بولتے ہیں اسینڈنگ بریٹس ثان็quer سیگنٹ پہلنگ کرتا ہے کہ سفائنل کارڈ کی ٹیمناڈ میں فائوس کی بائیٹ سبنٹ اس ڈferren سیگنٹ تorenس اگر 그런 مدعوں کا جس طرح معقلك کی ضائع سگنٹ ہے تو ان سیگنٹ کو لینگ کرتا ہے اور کچھ نور فائبر ایسا ہوتے ہیں جس lungAL کارڈ خاص بیرم ہائی پیونٹ ہے سیگنٹتر معقلوز سے ہے مطلب برین سے سپینل کارڈ جو آنڈ fitt ہے جو فور برین ہے اس سے لینک کرتے ہیں تو ان کو کیا بولتا ہے؟ ان سب کو collectively understanding traits بولتا ہے پھر کیا ہے اس کا فنکشن ہے کہ انفارمیشن کو collect کر کے کہا جاتے ہیں تو ده برین جاتے ہیں تو در سپائنل کارٹ یہ برین میں لے جاتے ہیں تو انفارمیشن دو طرح کی ہوتا ہے ایک کو بولتا ہے ایک سٹیرو سپٹک انفارمیشن دوسری کو بولتا ہے پرو پرر ایو سپٹک انفارمیشن تو ایک سٹیرو سپٹک انفارمیشن وہی انفرمیشن ہے جو ہماری بوڈی کی آوٹ سائٹ یعنی کی جو سراؤنڈنگ ہے انوارمنٹ ہے اس میں ریسیو کر کے سپائنل کٹ کے ذریعے لے جاتے ہے برین کو سی ہے تو وہ کیا ہے وہ لائک ٹیمپریچر ہو گیا یا کوئی ہماری بوڈی کو ٹچ کرے آوٹ سائٹ سے یا پین ہو گیا وغیرہ ہم کسی چیز پر پاورک کے نیل وغیرہ برسی ہے تو یہ سارے کی ہے اس کو ایکسٹیریو سپٹیو انفرمیشن کہتے ہیں پھر اگر پروپریو سپٹیو انفرمیشن وہی انفرمیشن جو ہماری بوڈی کے اندر ہو جیسا ہم جب مومنٹ کرتے ہیں تو ہماری مسلس اور جائنٹ کا ایک خاص پوزیشن ہوتا ہے اسی ہے تو اس جائنٹ اور مسلس سے وہ انفرمیشن برین میں لے جاتے ہیں اور اس کی مطبق ہمارا جو پوسٹر ہے وہ ارگنائز ہو جاتا ہیں پھر یہ بتاتی ہے کہ جو دوسرا ٹپک ہے ان اٹومیکل ارگنائزیشن یہ والا اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو اسینڈنگ ٹرک پاتوے ہے یہ ایک ڈائرک کنٹینیوز پاتوے نہیں ہے مطلب یہاں سے ایک نیوران سٹارٹ ہو گیا اور یہاں اوپر جو ہمارے برین ہے یہاں تک یہ ایک ہی نیوران ہے یہ کیا ہے کہ یہ نیوران جب آتا ہے یہ کسی سٹیشن پر رک جاتے ہے وہاں سے ایک اور نیوران سٹارٹ ہو جاتا ہے پھر وہ کسی اور سٹیشن پر رک جاتا ہے وہ اس کے لئے quieq سٹاپ ہوت ہیں وہاں کا ایک الگ فنکشن ہوتے ہوا اس میں ایڑ ایڑ ہو جاتے ہیں اور پھر ایک اور نیوران ایڑ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک سیریزب نیورنس ہے جس میں ڈیفرنڈ نیورانس ہوتے ہیں تو جنرلی انہوں نے تین ٹیپس جنیور왔 کا ذکر کی ہے تو ایک کو بولتا ہے فسٹ آڈر نیوران دوسری کو بولتا ہے سکند ایڈر نوران تیسر کو بولتے ہیں تھرڈ آڈر نوران تو فہلے پسٹ آڈر نوران کا ذکر کیا ہے تو فسٹ آڈر نوران میں یہ ہے کہ اس نوران کا جو سل باڑی ہے وہ پوسٹیل روڈ کی انگلیان آمرز پینل کارڈ میں ہوتے ہیں جو سپینل کارڈ کی پوسٹیل روان ہے اس سے نکلتا ہے ایک روڈ ہے اس میں ایک پڑن Moses پم کنی کو پوسٹیل روڈ نہیں Elite کیا تھے تو یہاں پر کیا είے ایک نوران کی سل بڑی ہے پھر اس کی دو پراسیس ہے ایک یہ والا پراسیس ہے اس کو پیرپرل پراسیس بولتے ہیں اور یہ باہر جا کر وہ انفرمیشن کلیٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے نوسی ریسپٹرڈ رائے کیے تو یہ کیا کہتے ہیں پین کو کلیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کا جو سینٹرل پراسیس ہوتے ہیں یہ جگر سپینل کٹ کی پوسٹی رہان میں جو انفرمیشن ہے اس کی کانسرن جگہ کو پوکس کر دیتے ہیں جس طرح ہم یہ کہیں گے کہ جو پین کی لیہا سے نوسی ریسپٹرڈ پین کی لیہا سے تا سبسٹینشا جلیٹو نوزہ جو پوسٹی رہان کی پوسٹی ریلی پریزن ہوتا تھا یہ کہا پر ان ہوگا اس کا سبسٹینشا جلیٹو نوزہ میں اس کا ان ہوگا اور وہاں پر یہ کیا کرے گا ایک دوسری نیوران کی سل بڑی کے ساتھ سائنیپس کرے گا تو اس نیوران کو کیا کہیں گے ہم سکنڈ آرڈر نیوران تو پھر سکنڈ آرڈر نیوران اس کا سل بڑی ہوئی ہوتا ہے جہاں پر فرسٹ آرڈر نیوران ان ہو کر اس کے ساتھ سائنیپس کرتے ہیں پوسٹی رہان میں سے ہے اور اس کا جو اگزام ہوتا ہے سکنڈ آرڈ نیوران وہاں سے کانٹینوس ہو کر ریڈکسیٹ کرتے ہیں یہ مطلب اپوزٹ سائٹ کو جاتا ہے اس طرح جو اے ان کے ساتھ میں یہ کیااا اس طرح اپوزٹ سائٹ پر آ کر جو لیٹرل کالم ہیں وہاں پر آجاتے ہیں اب یہ انٹیریر میں بھی جا سکتا ہے اور پوسٹیر رہ وائٹ کالم میں بھی جا سکتا ہے لیکن ان کے ساتھ پین نیور حلی سکنڈ آگے سکنڈا ہے اور اس سے کیا جاتا ہے اوپر جائے گا ایک خاص سٹیشن تک سہی ہے تو اب یہ جو پین کی لحاظ سے کہا ہے یہ لیٹرل وائٹ کالم میں جاتا ہے پھر یہ جب اوپر جاتا ہے تو پین کی لحاظ سے اس کا جو ریلے سٹیشن ہوگا دوسرا سٹیشن ہوگا ہے تیلیمس جو ہمارا میڈ برن ہے اس سے اوپر ڈائریک لیکیا ہے تیلیمس ایک نیوکلی آئی ہے کلیکشن اپ گری میٹر ہے سی ہے تو یہاں پر یہ اینڈ ہوتا ہے تو اس کو پھر کیا بولتے ہیں سیکنڈ آرڈر نیوران سی ہے اور وہاں پر یہ اینڈ ہوتا ہے اور جو پھر وہاں سے تیل آرڈر نیوران سٹارٹ ہوتا ہے لیکن تیل آرڈر نیوران کا جو سل بڑی ہوگی وہ کابر ہوگی اسی تیلیمس پر ہوگی اور یہ سیکنڈ آرڈر نیوران اس سے سین افس کرے گا اور پھر تیلیمس یہی ان پرمیشن اس سے کلیکٹ کر کی ہائی سینٹر یعنی کی جو کوٹک سے وہاں لے جائے گا تو اس کیس میں یہاں پر یہ جو اس میں نکٹ ٹک آتا تھا یہ فرسٹ آرڈر نیوران ہوگی پھر یہ جو ڈی کے سیٹ ہوگیا آپیزر سیٹ کو اور اوپر جاتا ہے یہ سیکنڈ آرڈر نیوران ہوگیا اور تیلیمس سے جو اوپر جاتا ہے یہ ترڈ آرڈر نیوران ہوگیا پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں پر فنکشن کے بارے میں ذکر کی تو فنکشن کی اس سے پہلے ہم اسینڈنگ ٹریٹ کے ڈیویجن کے بارے میں پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں سکیٹر ہے تو اسینڈنگ ٹریٹ کو دو کٹیگریز میں میں انڈوائٹ کرتے ہیں ایک کو بولتے ہیں میجر ایک کو بولتے ہیں ماینر تو جو میجر ہے اس کو پھر فردر دو کٹیگری میں انڈوائٹ کرے ایک ہوئی ہے جو ان پرمیشن سیریبرل کارٹیکس کو لے جاتے ہیں اور دوسرا ہوئی ہے جو ان پرمیشن سیریبرل کو لے جاتے ہیں تو جو ان پرمیشن سیریبرل کو لے جاتے ہیں وہ اس میں پردر تین ہیں ایک ہے لیٹرل سپائنو تیلیمک ٹریک ایک ہے انٹیریر سپائنو تیلیمک ٹریک اور ایک ہے پوسٹیریر سپائنو تیلیمک ٹریک اس کے ساتھ جو لیٹرل انٹیریر و پوسٹیر ہے یہ ایکارڈنگ ٹو وائٹ میٹر آف سپائنل کٹ ہے جس طرح کہ یہ ڈائیگرام ہے اس میں جو یہاں پر یہ پوسٹیریر سیڈ ہے تو اس کو پوسٹیریر وائٹ میٹر کہتے ہیں اس کو لیٹرل وائٹ میٹر یا کالم کہتے ہیں اور اس کو انٹیریر کہتے ہیں ہے تو اس سے جو جو فائبرز جس وائٹ کالم میں اوپر جائیں گے تو اس کے ساتھ وہ نام لگتے تو لیٹرل سپائنو تیلیمک ٹریک وہی ٹریک ہے جو لیٹرل کالم میں سپائنل کٹ کی تروجہ کر پھر وہاں پر تیلیمس پر اس کا نیوران ہوتا ہے تو اس کا فنکشن یہ کہ یہ اور پھر تیلیمس سے آگے کارٹیکس تک ترل آرڈن نیوران لے جاتے تھے تو اس کا فنکشن یہ کہ جو ہمارا پھر دوسرا جو ہے انٹیریر سپائنو تیلیمک ٹریک تو یہ انٹیریر وائٹ کالم میں جاتا ہے اس کا جو سکرن آرڈن نیوران ہے اور یہ جو لائٹ ٹچ ہوتی ہے یا اس کو ہم کریوڈ ٹچ بھی کہتے ہیں اور پریشر کے جس طرح میں نے یہ پین پکڑا ہے تو یہ پریشر کا سنسیشن ہے یہ لے جاتا ہے کہاں تک تیلیمس تک پھر دوسرا جو ہے اس کو بولتے ہیں پوسٹیریر لیمینسکس تو پوسٹیریر لیمینسکس وہاں پر ہے جو پوسٹیریر وائٹ کالم ہے یہ والا تو اس میں ہوتا ہے اور یہاں پر جو انفرمیشن لے جاتی ہے وہ ڈیپرین انفرمیشن ہے اس میں آجاتا ہے ایک ٹو پوائنٹ ڈسکرمینشن مطلب سیمنٹلین اس لئے اگر ہمارے بوڈی دو جگہ پر ٹچ کیا جائے تو اس دو پوائنٹ کا ریکنیشن کہ کون سی پوائنٹ پر کتنا پرشر ہے یا کتنا جو ہے نا اس کو ٹچ دیا گیا ہے یہ والا سی ہے اور تو ڈسکرمینیٹو پنکشن ایک وہی کہ ہمارا کسی سپیسپک پارٹ کو ٹچ کیا گیا ہے تو اس کوائنٹ کا ہمارا ریکنیشن مطلب کہ ہم جانے کی کس جگہ پر ہے پھر جو ہماری مومنٹ ہے پوزیشن وغیرہ کسی ہے وہ یہ جو ہماری جب ہم بیٹے اٹھے تو ہمارے جو پوزیشن ہے یہ جانٹ اور موسلز کے آخر میں جو ٹینڈنز وغیرہ ہوتے وہی ارگانائز کرتے تو وہاں سے وہاں ریسپٹرز ہوتے ہیں جانٹس اور جو موسلز ہے وہاں سے انپرمیشن لے جاتا ہے اوپر ہائیر سینٹر میں سے یہ ہے جو ٹو دی سریبرل کارٹیکس سے ہے پھر اس کے بعد جو وائیبریشن ہے وہ بھی اس جو پوسٹیر کولم لیمنسکس ہے یہ لے جاتا ہے اسی ہے اور پوسٹیر کولم لیمنسکس میں دو طرح کے ہوتے ایک کو بولتے ہیں کیونی ایٹ فائبر دوسری کو بولتے ہے گریسیلیس تو گریسیلیس میڈیل ہوتے اور کیونی ایٹ لیٹر ہوتے پھر جو انپرمیشن سیریبیلم کو لے جاتے ہیں وہ تین طرح کے ہیسی ہے ایک کو بولتے ہیں ڈائیر ڈورسل سپائنو سیریبرل پاتھوے جو کی سپائنل کٹ کے ڈورسل وائیڈ کالم میں اوپر جا کر کہا جاتے ہے یہ اس طرح یہ جو پوسٹیر لکے گئے یار جات ہے اس میں لے جا کر کہا جائے گا اس سریبرل کو گزہ لیاு انٹر کا وہ Auckland جہلا ہے میری یہ جو پوسٹیر وائیڈ کالم میں جاتا ہے کھا تک جاتا ہے یہ سیربیلم تک جاتا ہے پھر وینٹرل سپائنو سیرابل پاتھوے زہری بات ہے جو وینٹرل وائیڈ کالم کی ذریعے جائے گا کھا تک سیربیلم تک تو یہ کونسی آنپرومیشن ہے جو ہماری ویل میں ڈکانسسی Cott насحافظ ہوں ہمارے مسل سے جوائنٹ سے سکن سے یا جو سب کیوٹینئس ٹیشو ہیں ان سے سب سے یہ پر انفرمیشن کلیکٹ کرکی سیرے بیلم تک لے جاتے ہیں تو ایک انکنشس کا لفظ آگیا ایسی ہے تو یہاں جو سیرہ بیلم تک جائے گا وہ ساری کے سارا انکنشس انفرمیشن ہے اور جو سیرے برم تک جائے گا وہ ساری کے سارا کیا ہے کنشس انفرمیشن ہے پھر اس کی بعد جو مینر ٹریکس ہے اس میں تین ٹریکس سے ایک کو بولتے ہیں سپائنوٹکٹل پاتفے وہ ہی پاتوے ہیں جو ہمارے سپائنل کاٹ سے جا کر جو سپیریئر کولیکولس نیوکلس ہے یہ والا یہاں تک آتا ہی ہے اگر ہم پوسٹیر سیٹ سے اپنا برین کو دے جو میڈ برین ہے یہ والا اس میں ایک سپیریئر کولیکولس ہوتے ہیں ایک انفیریئر کولیکولس ہوتے ہیں تو سپیریئر کولیکولس کو یہ انپر میشن پرمیشن جو ہوتی ہے یہ جو ویجویل ریپلیکس ہوتے ہیں مطلب ہم کسی نیل پر پاو رکھے ہم کو درد جو محسوس ہوتے ہیں تو یہ والے ڈائریک ہم اس جگہ پر دیکھ لیتے ہیں تو اس کو ویجویل ریپلیکس کہتے ہیں یہ اس باتوے سے جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں سپائنو اولائیووری ٹریک تو ہمارا جو میڈولو بلانگیٹ ہے اس میں جو لیٹرلی سیڈ ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں اولائیووری نیوکلس یہ ہے یہ انپارمشن سپائنل کارٹ کی طرح کا تک آجاتے ہیں بیچ میں اس کو بولتے ہے پائرمیٹ اگر اس کو علائیو یا آپ ponyو نیوکلس ہوتا ہے تو یہ کھا تک آتے ہیں اس کی انپارمشن لغنیٹ ٹریکT یہ جو لگا یہ اینا سیریم لڈکارٹ اس کی لیے ایک ان لائیو اورنگیٹ پیر کمئر بھی ہے کیونکہ یہاں سے پھر آجاتے ہیں پھر اس کے بعد آجاتے ہیں سپائنو ریٹکولر ٹریک تو سپائنو ریٹکولر ٹریک ہے جو ہمارا جو برین سٹیم ہے اس طرح یہاں پر اس ڈیائیگرامنٹ ہے اس کی برین سٹیم ایک ڈیفرنٹ سکیٹر نیوکلئی ہوتی ہے اس کو ریٹکولر فارمیشن کہتے ہیں تو یہ سپائنل کٹ سے جا کر یہاں پر ڈیفرن نیوکلئی میں کیا ہوتے ہیں اینڈ ہوتے ہیں اس کی جو نیورانل اگزانس ہوتے ہیں تو اس کو سپائنو ریٹکولر پاتھوے کہتے ہیں اور یہ بھی جو ہمارے مسلز ہے جنٹس ہے اور سکن ہے اس ریٹکولر فارمیشن تک لے آ جاتے ہیں اور پھر اس سے کہا تک جاتے ہیں سیریبرل کارٹکس میں ہی جاتے ہیں اوپر ہی جائے گے مطلب یہاں پر اس جو برین سٹیم ہے یہاں پر اس جگہ میں کیا ہوگا ریٹکولر فارمیشن ہوگا یہاں جو ہمارے مسلز سکن اور جنٹس ہوا سے ان پرمیشن آگیا پھر آگے یہ کیا کرے گا جو ہمارا سیریبرل کارٹس ہے اس کو آویر لکھتا ہے ویک اپ رکھتا ہے اور اس کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ ریڈیوز ہو جاتے ہیں جب ہم سو جاتے ہیں مطلب نیند میں اس کا جو فائرنگ ہے وہ ایمپلس کا وہ ڈل ہو جاتے ہیں تو ہم سو جاتے ہیں یہ ایسینڈر ایٹریکس کے لئے انڈروڈکٹری لیکچر تبک میں یہاں تک ہے پھر اس کے بعد پین انٹرپریچر پاتھ پھر ڈسکس کریں گے اللہ حافظ